بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گیٹس فارما فیملی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے میں آپ کو آج جشن آزادی پر مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس وقت ہمارے ساتھ پورے پاکستان سے ہمارے ایمپلوئیز کنیکٹڈ ہیں اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہمارے ساتھ ہمارے سیلز کی بھی ٹیمز کنیکٹڈ ہیں تو میں آپ سب کو اس شو میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا کی اس وبا کے باعث ہم سب ایک ساتھ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جشن آزادی کے اس موقع پر ہم نے جو آزادی کا یہ جذبہ ہے اس کو کمزور نہیں پڑھنے دیا اور گیٹس فارما کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آج ہم اس طرح ورچولی کنیکٹ ہو رہے ہیں میں آج آپ کا مزبان عدیر خالد اس شو میں آپ کو اکشام دیت کیا تھا میرے ساتھ موجود ہے میری کو ہوسٹ رابیہ بانو اسلام علیکم سو آج کا ہم نے اس شو کے اندر اس تقریب کے اندر بہت دلچسپ کچھ سیگمنٹس آپ لوگوں کے لیے رکھیں اور آپ لوگ بہت محضوظ ہوں گے ان سے ہم آج مل کے پاکستان کا قومی ترانہ سنیں گے قومی ترانہ پڑھیں گے ساتھ میں مل کے کچھ ملی نقمیں ہیں ہم وہ بھی سنیں گے اور اس میں بھی آپ سے شرکت کی درخواست ہے اور ساتھی ساتھ آج ہمارے ایم ڈی اینڈ سی ای او خالد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ اس شو میں براہے راست ہیں اور جس چیز کا آپ لوگوں کو شدت سے انتظار ہے جو قوز شو ہے وہ بھی ہمارے ہمارا آج یہ شو بھی ہوگا قوز کا جس میں آپ لوگ زبردست این آمات بھی جیت سکیں گے لیکن میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو یاد دہانی کراتا چلوں کہ جن لوگوں نے اب تک کہوٹ کی اپلیکیشن انسٹال نہیں کی ہے اپنے پاس وہ آپ لوگوں سے درخواست ہے ضرور ڈال لیجئے کیونکہ اس کے بغیر آپ لوگ اس شو میں شرکت نہیں کر سکیں گے آگے چلتے ہیں گفتگو کا سلسل اس سے پہلے ہم آگے بڑھائیں آئیے پہلے پاکستان کا قومی ترانہ سنتے بھی ہیں اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آئیے سب مل کے پڑھتے بھی ہیں آئیے قومی ترانہ سنیں موسیقی 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 سایہ خدا زلجلال بے شک ہر بار اس قومی طرانے کو سن کر ملک سے وفا اور محبت کے جذبات اور زیادہ جوش ماننے لگتے ہیں میں سمجھتا ہوں بے شک آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی قربانی کی باہوں میں ملتی ہے آزادی ساتھیوں وطن عزیز سے محبت کا دعوی تو سب ہی کرتے ہیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن وطن سے اس حق کو وطن کے حق کو ادا کرنا اصل بات ہے میں سمجھتا ہوں بطور فارماسوٹیکل کمپنی گیٹس فارما نے اپنی مسلسل خدمات کے ذریعے اس حق کو بخوبی طور پر ادا کیا ہے اور ہم سب اس بات پر فخر کرتے ہیں ہم سب فخر کیوں کرتے ہیں آئیے مل کر گیٹس فارما کی کارکردگی پر اس کی کامیابی پر نظر ڈالتے ہیں گیٹس فارما کا یہ سفر انیس سو پچانوے میں پنتالس لوگوں کے ساتھ شروع ہوا اور آج پچیس سال بعد دو ہزار اکیس پہ گیٹس فارما چھ ہزار لوگوں کی ایک بہت بڑی فارماسوٹیکل کمپنی بن چکا ہے جو کہ پاکستان کا ایک سرمایہ ہے گیٹس فارما لگتال پچھلے چودہ سال سے ہائیس ایکسپورٹ کا اوارڈ جیت رہا ہے اس کے ساتھ گیٹس فارما فارماسوٹیکل سیکٹر میں ہائیس ٹیکس پیئر ہے استولہ پلانٹ جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں پاکستان کا پاکستان کے تاج کا ایک نگینہ بن کر اُبھر رہا ہے حال ہی میں استولہ پلانٹ نے لیڈ سرٹیفیکیشن یو ایس گرین بیلڈنگ کاؤنسل سے حاصل کی لیڈ لیڈرشپ ان انرڈی ان انوائرمنٹل ڈیزائن اس کے اندر اس موڈل کے اندر گیٹس فارما کا جو استولہ پلانٹ ہے اس میں کاربن ایمیشن جو ہے وہ فورٹی ٹو پرسنٹ تک کم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے محولیاتی علودگی میں بھی کمی ہوگی اور جو لوگ ہیں گیٹس فارما میں کام پر امن محول ملے گا استولہ پلانٹ کے اندر سات ہزار پودے اور درخ لگائے گئے ہیں جو کہ محولیاتی علودگی کو مزید کم کریں گے اور لوگوں کو ایک اچھا محول فراہم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ گیٹس فارما نے ورل ہیلتھ آرگنائزیشن اور پکس جیسی اثنات سے بھی تصدیق شدہ ہے کرونا کے موقع پہ بھی کرونا جیسی وبا کے ساتھ بھی گیٹس فارما کے قدم پیچھے نہیں ہٹے اور گیٹس فارما نے کوویڈ ڈرائیف کے ذریعے نہ صرف اپنے لوگوں کی صحت کا خیال رکھا بلکہ ڈاکٹر کمیونٹی کے ساتھ بھی بھرپور تعاون کیا گیٹس فارما کے بھرتے قدم پاکستان کی ترقی اور کامزن کی طرف بھی متوجہ ہیں اگر آج پاکستان کی آواز ہوتی تو پاکستان بھی آج گیٹس فارما کا شکریہ آدھا کرتا کہ جس وقت ملک کو ذریعہ مبادلہ کی ضرورت ہے اس وقت پچیس ملکوں میں اس وقت گیٹس فارما کی ایکسپورٹ جاری ہے اور ہائیس ٹیکس پے کر کے گیٹس فارما پاکستان کی ترقی میں بھی مدد کر رہا ہے آج گیٹس فارما کا جو مقام ہے وہ گیٹس فارما فیملی کے ہر ایک فرد کی انتھک محنت کی وجہ سے ہے اور آئیے آج اس جشن کے موقع پر ہم اپنے لیڈر منیجنگ ڈریکٹر ان سی ای او آف گیٹس فارما سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے خیالات اس جشن کے موقع پر آئیے ہم سب ملکر استقبال کرتے ہیں اپنے لیڈر کا خالد نحمود صاحب کا اسلام علیکم آپ سب کو آپ سب کو جشن آبادی آزادی مبارک ہو پاکستانیوں کو تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک ہو تو آج بہت اہم دن ہے اور اس میں بڑا پاکستان کے لیے اور ہر اس ملک کے لیے جو ایک اس کا یوم آزادی کا دن ہوتا ہے بہت اہم اور بڑا ہوتا ہے جو بھی دنیا کے ہر مذہب میں ہر کلچر میں جب ایک بڑا دن ہوتا ہے تو ایک یہ ٹریڈیشن ہے روایت ہے کہ آپ ایک دعا سے شروع کرتے ہیں اس دن کو تو میں نے سوچا کہ میں کس دعا سے شروع کروں آج اس اہم دن کو اور تھوڑا سا میں نے سوچا تھوڑا تحقیق کری میں نے ایک بہت بہت ہی خوبصورت یاد آئی کچھ یادیں آئیں کچھ تاریخ ذرا سا ریویو کر کے اور آم آویرنس ہوئی کہ میں نے اس کو ایک جو اس دعا کو میں نے سیلک کیا ہے وہ ہمارے ملک کے ہمارے قوم کے ایک بہت بڑے شائر Ether کے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال صاحب ہیں جو سر محمد اقبال بھی تھے ہیں اور انہوں نے یہ ایک نظم ہے جو کہ انیس سو دو میں لکھی تھی اور یہ وہ زمانہ تھا جب کافی تاریکی تھی اور گلوم تھا اس لیے کے لوگ مسلمان خاص طور پر تعلیم کو اور خاص طور پر جدید تعلیم کو انگریزی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے خاص طور پر تعلیم نسوان کو خواتین کی تعلیم کو بالکل اچھانی سمجھتے تھے اس کو مختلف قسم کے سے فتووں سے اس کو اس کی ممانعت کرتے تھے تو پہلے سر سید احمد خان صاحب نے اس کے بعد علامہ اقبال صاحب نے مختلف طریقوں سے اپنی قوم کو یعنی ان کو روشن ان کا دماغ روشن کرنے کے لیے کئی مضمون لکھے کئی دعائیں لکھی تو علامہ اقبال صاحب نے جو دعا لکھی ہے وہ بہت خوبصورت ہے میں صرف اس کے تین مصرے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں مگر اس کے بعد یہ شہزاد روئے صاحب کی آواز میں آپ کو آپ کو وہ گا کے بھی سنائیں گے ان کی ایک پرانی ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس ان کی اجازت سے ہم یہ پلے کر رہے ہیں اور شہزاد روئے صاحب خود جو ہیں وہ انہوں نے اپنی زندگی کے عمل سے یہ اس دعا کو یعنی جسٹیفائی کیا ہے اور وہ جو علامہ اقبال صاحب دعا کر رہے ہیں انہوں نے کافی وقت لگایا ہے اس اور زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بہت بڑا وقت اس کو دے رہے ہیں تاکہ علامہ اقبال صاحب کی جو دعا ہے وہ سرخ روح ہو تو دعا جو ہے یہ یہ میں نے جیسے کہا کہ اس وقت جیسے اتنی گلوم تھا اور تعلیم کے خلاف اور جدیدیت کے خلاف کافی خیالات تھے تونہوں نے دعا لکھی تھی یہ دعا جو ہے یہ جب میں چھوٹا تھا جب میں سکول میں تھا ہر سکول میں مورننگ اسیمبلی میں پڑھی جاتی تھی اور پورے ہندوستان میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پورے ہندوستان میں چاہے وہ انگلش میڈیم سکول ہو چاہے وہ مدرسہ ہو چاہے اردو میڈیم سکول ہو چاہے ہندی میڈیم سکول ہو اس میں روز صبح مورننگ کی اسیمبلی میں پڑھی جاتی تھی یعنی یہ یونیورسل پریئر تھی اس کو کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اس میں بہت دنیا کے بہت مشہور بڑے موسیقاروں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنے ملکوں میں بھی گایا ہے اور یہ انتہائی خوبصورت وہ ہے اس کو سمجھنا تھوڑا ضروری ہے تو میں بہت صرف اس کے تین مصرے کی تھوڑی سی ایک کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں اس کا مفہوم جو ہے میں بیان کروں تاکہ ہم سب اس کو سمجھ سکیں تو یہ دعا ہے جی لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شما کے صورت ہو خدایہ میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت باقی تو شہداد روئی صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ سنیں گے تو دیکھیں شاعر شاعر مشرق جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور وہ علامہ اقبال صاحب کیا فرما رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں کیا دعا کر رہے ہیں خدا ون سے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدایہ کہ جو زندگی یہ میری جو زندگی ہے اس کا مقصد جو ہو اس کا جو یعنی پورا مقصد ہو وہ وہ یہ ہو کہ میرے دم سے اجالہ ہو اجالہ کا مطلب یہ ہے کہ اجالہ جو ہے وہ پس ماندگی کا برقس ہے اجالہ جو ہے وہ کس چیز کا اجالہ ہو تعلیم کا ہو اور کس چیز کا کس چیز کی میرا جو شما جو ہے وہ ایک uh traditional uh metaphor ہے uh to drive out the darkness and darkness is not hope hope is roshni تو سارے ہر دنیا کے ہر زبان کے uh یعنی uh poetry میں uh these are two metaphors uh اندھیرہ جو کہ جو کہ ایک gloom ہوتا ہے جو کہ اور روشنی جو کہ ایک تعلیم اور روشن خیال جب ہی روشن خیال کہتے ہیں وہ ہوتا ہے دور دنیا سے میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میری چمکنے سے اجالہ ہو جائے یعنی میری جو زندگی ہو اس کا مقصد ہی یہ ہو کہ میں اجالہ کو اجالہ کروں اور میں اندھیرے کو دور بھگاؤں اب یہ بڑے next والا جو جو ہے یہ بڑا آخری میں اس پر کروں گا یہ بڑا اہم ہے وہ ہے ہو ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت زینت بولتے ہیں ڈیکوریشن کو یعنی کسی چیز کو سوارنے کو تاکہ وہ اچھا لگے جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت زینت شاعر نے دو دفعہ کہا ہے تو آپ چمن کو اپنے یا اپنے ملک کو کی زینت کس طرح سے کرتے اس کو کس طرح سے ڈیکوریڈ کرتے ہیں روشنی کے بلب جلا کے جھنڈے بہت زیادہ لگا کے وہ بھی کرنا شاید سمبولیکلی اچھا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو شاعر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اور ظاہر علام اقبال نے ہزاروں اپنے شاعری میں مضمون میں مضامین میں یہ کہا ہے کہ یہ وہ روشنی کی بات کر رہا ہے اس اجالے کی بات کر رہا ہے کہ جس معاشرے میں سماج میں تعلیم ہو اور تعلیم کیوں ہو تعلیم اس لیے ہو کہ انصاف ہو انصاف کس لیے ہو کہ ترقی ہو ترقی کس لیے ہو کہ جو غریب ہیں جو دردمندوں کے آخر میں انہوں نے بات کی ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا تو غریب یہاں پہ وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے بلکہ جس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے وہ اس کے اس طرح سے وہ کہہ رہا ہے ان غریبوں کی حمایت کرنا دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا ضعیف ظاہر ایج وائز بھی ضعیف ہے مگر وہ بھی ضعیف ہے جو بشارہ لاچار ہے اس کا حق دلوانا اس کا حق دینا اور وہ شاعر جو ہے وہ اس طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آپ کے سماج میں جو ہے وہ جب تک انصاف نہیں ہوگا جسٹس نہیں ہوگا آپ کے سماج میں تھوڑا ایکوالٹی نہیں آئے گی تو اور انصاف اور تو آپ آپ کیا سم آپ کا ملک میں قوم میں اندھیرہ رہے گا تو تو یہ بہت خوبصورت نظم ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو پورا سنیں اپنے اپنی فیاملی کو بھی سنائیں اور اس کا مطلب سمجھیں اس کو پڑھائیں اور آج ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جس جب یہ چودہ اگست ہے اس میں ہمارے سارے ملک میں تعلیم بڑھے ہمارے ملک میں صحت بہتر ہو ہمارے ملک میں جو لوگ جن کے پاس اسپداز جا کے اپنا علاج کرانے کی قوت نہیں ہے وہ وہ کرا سکیں ایسے سماج بنیں جیسے بعض سماج ایسے ہیں دنیا میں جہاں پہ مفت علاج ہے جہاں پہ تعلیم مفت ہے اور تعلیم بہت اچھی ہے میں جب سکول میں تھا اس وقت گورنمنٹ سکول جو تھے اتنی اچھے ہوتے تھے جتنے پرائیوٹ سکول ہوتے تھے جو میڈیکل کالجز ہوتے تھے وہ وہ مفت تعلیم ہوتی تھی مگر وہ آج تک وہ جو ہیں وہ اس ملک کی زینت بنے ہوئے ہیں ڈاو میڈیکل کالج جو ہے کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جو ہے جو لیڈی ریڈنگ ہاسپیٹل ہے یہاں پہ مفت تعلیم ہوتی تھی اور یہ اس ملک کی زینت ہے اس لیے کہ وہ اس ملکی کے بیماروں کا وہ مفت علاج کرتے ہیں خدا کرے وہ علاج بہتر ہو اور اور اچھا ہو اور علامہ اقبال کی جو دعا ہے وہ سرخ روح ہو تو میں اب یہ آرگنائزر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کو پلے کریں مگر میں اس کے ساتھ ساتھ سارے اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں جو ہمارے ہوسٹ نے بتائیں ہمارے ساتھیوں نے بتائیں یہ آپ کے محنت کی وجہ سے ہوئی ہیں آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ لوگ انسنگ ہیروز ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ہم یہ گیٹس فاما ایکسپورٹ کر رہا ہے ذرہ مبادلہ کمارا ہے آپ کی محنت کی وجہ سے یہ اس قابل ہوا ہے کہ آج ایشیا میں پہلا لیڈ سرٹیفائیڈ پلانٹ بنایا ہے یہ ظاہر ہے بہت بڑے سرمائے کے بعد آیا ہے اور یہ نہیں بن سکتا تھا اگر آپ لوگوں کی محنت اس میں نہیں ہوں تو یہ آپ لوگوں کی محنت سے یہ سب کچھ ہوا ہے میں اس آرگنائزرز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قدر خوبصورت یہ ایک پروگرام کیا اور اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے پتہ نہیں اس کی ترتیب کیا ہے یا لپے آتی بعد میں ہے یا پہلے ہے مگر بارالجبی بھی ہے یہ بہت خوبصورت ہے آپ اس کو پورا دیکھیں اور اس سے پدا کرے آپ لوگ اس سے انسپائر ہوں اور آپ اس جو انہوں نے جو ہمارے ساتھیوں نے ایک بہت ہی خوبصورت بڑی محنت کے بعد ایک ایک گیت بنایا ہے اور گایا بھی ہے یہ ہمارے اس کا یہ دکھاتا ہے کہ ہمارے کمپنی میں ماشاء اللہ ہمارے سماج میں ہمارے ماشاء میں ہمارے موش میں کتنا زیادہ ٹائلنٹ ہے میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں میں نے کل رات کو یہ دیکھا تھا اور میرے آنکھوں میں تقریباً آنسو آگئے تھے کہ ہمارے یہاں کتنا ٹائلنٹ ہے خدا کرے ہم اس ٹائلنٹ کو اور بھی جاگر کر سکیں اور آگے بڑھا سکیں آمین شکریہ بہت بہت لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شم کی صورت ہو خدا یا میری زندگی شم کی صورت ہو خدا یا میری لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شم کی صورت ہو خدا یا میری دور دنیا کا میرے تم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میری چمکنی سے اجانا ہو جائے ہر جگہ میری چمکنی سے اجانا ہو جائے ہو میرے تم سے یوں ہی میرے وطن کی زینا جس طرح پھول سے ہوتی ہے جمن کی زینا جس طرح پھول سے ہوتی ہے جمن کی زینا لبے آتی ہے بے شک بہت ہی زیادہ خوبصورت دعا ہے یہ اور جذبات کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے دعا نے ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے خالد حمود صاحب کا کہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہم سے ہمارے ساتھ اس تقریب میں شرکت کی ساتھیوں آگے چلتے ہیں تقریب کو آگے لے کے آگے بڑھاتے ہیں ہم جو نیکس جس کی ابھی خالد صاحب بات کر رہے تھے آہ جس آہ نغمے کی ملی نغمے کی آہ ہمارے اچھا اب جو ہم سنیں گے بسیکلی یہ ملی نغمے کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے امپلوئیز میں یہ ملی نغمہ آہ گایا ہے اور آہ ظاہر ہے آہ کچھ امپلوئیز ایسے ہیں جو اس آہ اس کو اس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس وقت تو اس وقت اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تقریبا آہ چھے سو سے زائد اس وقت ہمارے ساتھ آہ امپلوئیز کنیکٹڈ ہیں سو آپ سب سے درخواست ہے کہ اب جب ہم یہ ملی نغمہ آہ چلائیں پلے کریں تو آپ سب ہمارے ساتھ مل کے اس میں گئیے اور جس ٹیلنٹ کی آہ خالد محمود صاحب بات کر رہے تھے اس ٹیلنٹ کو آپ ضرور دیکھئے آئیے سنتے ہیں نئے دنوں کی مصافتوں کو اچھا لینا ہے خیال رکھنا خیال رکھنا خیال رکھنا خیال رکھنا رکھنا خیال رکھنا خیال رکھنا خیال رکھنا موسیقی ہے اکھا اس کی ہماری دالا انیخہ کے پاک سے کی اپنی عزت ہے اپنی عزمات نئے دنوں کی مصافتوں کو اچھا لینا ہے مقاسیاں سو دساتوں کو سنبھالی نہ دیں سنبھالی نہ دیں میرے صبح جمال رکھنا خیال 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 رکھنا نئی دنوں کی مصافتوں کو اجانے نہ دیں مقاسیاں سو دساتوں کو سنبھالی نہ دیں سنبھالی نہ دیں امید صبح جمال رکھنا خیال 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 رکھنا تو ساتھیوں کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ملی نغمہ امید ہے پسند آیا ہوگا اور اگر اس کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ ہماری اس کمپنی کے مشن کے ساتھ گیٹس فارما کے مقصد حیات کے ساتھ بھی الائنڈ ہے اس کے ساتھ اسی کے اوپر رکھ کے بنایا گیا ہے ہم کہتے ہیں خیال رکھنا we care for your health تو یہ اسی کی ایک جھلک ہے تو ہم نے کہا آپ سے شیئر کریں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام کی افتتام کی جانب لیکن افتتام سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں گیٹس فارما کے بحاف پہ کہ آپ سب نے شرکت کی اس جشن ازادی کی تقویق کے موقع پر اور اس پورے ایونٹ کو ہمارے ایک کامیاب ایونٹ بنایا جانے سے پہلے گیٹس فارما کی طرف سے یا گیٹس فارما کی دل کی آواز میں کہنا چاہوں گی خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فستے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں خضا کو بھزرنے کی بھی مجال نہ ہو پاکستان پائندہ بار موسیقی